پترس کی دوسری پتری تیسرا ادھیائے ہے پریو اب میں تمہیں یہ دوسری پتری لکھتا ہوں اور دونوں میں سدھی دلا کر تمہارے شد من کو بھارتا ہوں کہ تم ان باتوں کو جو پویتر بھش دکتاؤں نے پہلے سے کہی ہیں اور پربو اور ادھار کرتا کی اس آگیا کو سمرن کرو جو تمہارے پریرتوں کے دوارہ دی گئی تھی اور یہ پہلے جان لو کہ انتیم دنوں میں خسی ٹھٹا کرنے والے آئیں گے جو اپنی ہی ابھیلاشاؤں کے انسار چلیں گے اور کہیں گے اس کے آنے کی پرتگیا کہاں گئی کیونکہ جب سے باپ دادے سو گئے ہیں سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا سرشتی کے آرم سے تھا وہ تو جان بوچ کر یا بھول گئے کہ پرمیشور کے وچن کے دوارہ سے آکاش پراشین کال سے ورطمان ہے اور پرتوی بھی جل میں سے بنی اور جل میں ستھر ہے انہی کے دوارہ اس یگ کا جگت جل میں ڈوب کر ناش ہو گیا پر ورطمن کال کے آکاش اور پرتوی اسی وچن کے دوارہ اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں اور وہ بھکتہین منوشیوں کے نیائے اور ناش ہونے کے دن تک ایسے ہی رکھے رہیں گے ہے پریو یہ ایک بات تم سے چھپی نہ رہے کہ پربو کے یہاں ایک دن ہجار ورش کے برابر ہیں اور ہجار ورش ایک دن کے برابر ہیں پربو اپنی پرتگیہ کے وشے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر کتنے لوگ سمجھتے ہیں پر تمہارے وشے میں دھیرز دھرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ کوئی ناش ہو برن یہ ہے کہ سب کو من پھراؤ کا اوسر ملے پرنتو پربو کا دن چور کی نائی آ جائے گا اس دن آکاش بڑی ہڑھڑاہٹ کے شبد سے جاتا رہے گا اور تتو بہت ہی تپت ہو کر پگھل جائیں گے اور پرتوی اور اس پر کے کام جل جائیں گے سو جبکہ یہ سب بستویں اس ریتی سے پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پوتر چال چلن اور بھکتی میں کیسے منوش ہونا چاہیے اور پرمیشور کے اس دن کی بات کس ریتی سے جو ہونا چاہیے اور اس کے جلد آنے کے لیے کیسا یتن کرنا چاہیے جس کے کارن آکاش آگ سے پگھل جائیں گے اور آکاش کے گڑ بہت ہی تپت ہو کر گل جائیں گے پر اس کی پرتگیہ کے انسار ہم ایک نئے آکاش اور نئی پرتوی کی آس دیکھتے ہیں جن میں دھارمکتہ باس کرے گی اس لیے ہے پریو جبکہ تم ان باتوں کی آس دیکھتے ہو تو یتن کرو کہ تم شانتی سے اس کے سامنے نشک لنک اور نردوش ٹھہرو اور ہمارے پربو کے دھیرچ کو ادھار سمجھو جیسے ہمارے پریے بھائی پولوس نے بھی اس گیان کے انسار جو اسے ملا تمہیں لکھا ہے ویسے ہی اس نے اپنی سب پتریوں میں بھی ان باتوں کی چرچہ کی ہے جن میں کتنی باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا کٹھن ہے اور انپڑھ اور چنچل لوگ ان کے عرثوں کو بھی پویتر شاستر کی اور باتوں کی نائی کھینچ تان کر اپنے ہی ناش کا کارن بناتے ہیں اس لیے ہے پریوں تم لوگ پہلے ہی سے ان باتوں کو جان کر چوکس رہو تاکہ ادھرمیوں کے بھم میں پھنس کر اپنی ستھرتا کو ہاتھ سے کہیں کھو نہ دو پر ہمارے پربو اور ادھار کرتا ایشی مسیح کے انکرہ اور پہچان میں بڑھتے جاؤ اسی کی مہیمہ اب بھی ہو اور یوگانی یوگ ہوتی رہے آمین پترس کی دوسری پتری تیسرا ادھائے ہے پریوں اب میں تمہیں یہ دوسری پتری رکھتا ہوں اور دونوں میں سدھی دلا کر تمہارے شد من کو بھارتا ہوں کہ تم ان باتوں کو جو پویتر بھش دکتاؤں نے پہلے سے کہی ہیں اور پربو اور ادھار کرتا کی اس آگیا کو سمرن کرو جو تمہارے پریرتوں کے دوارہ دی گئی تھی اور یہ پہلے جان لو کہ انتیم دنوں میں ہسی ٹھٹا کرنے والے آئیں گے جو اپنی ہی ابھیلاشاوں کے انسار چلیں گے اور کہیں گے اس کے آنے کی پرتیگیا کہاں گئی کیونکہ جب سے باپ دادے سو گئے ہیں سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا سرشتی کے آرم سے تھا وہ تو جان بوچ کر یا بھول گئے کہ پرمیشور کے وچن کے دوارہ سے آکاش پراشین کال سے ورطمان ہے اور پرتوی بھی جل میں سے بنی اور جل میں ستھر ہے انہی کے دوارہ اس یگ کا جگت جل میں ڈوب کر ناش ہو گیا پر ورطمان کال کے آکاش اور پرتوی اسی وچن کے دوارہ اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں اور وہ بھکتہین منوشیوں کے نیائے اور ناش ہونے کے دن تک ایسے ہی رکھے رہیں گے ہے پریوں یہ ایک بات تم سے چھپی نہ رہے کہ پربو کے یہاں ایک دن ہجار ورش کے برابر ہے